السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی یہ ویڈیو امام مہدی کے بارے میں ہے آج میں آپ کے سامنے حدیث ایسے دلائل پیش کروں گا کہ آپ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی ہی یہ وقت امام مہدی کے ظہور کا ہے میرے دوستو اس وقت پوری دنیا میں اس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ آپ دنیا میں کیا ہونے والا ہے پوری دنیا پریشان ہے میرے دوستو اس ویڈیو میں دلیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب کیا ہونے والا ہے اس پر میں آپ کے سامنے دو دلائل رکھوں گا کہ امام مہدی آنے والے ہیں میرے دوستو میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ پہلے ظلم سے بری ہوئی ہوگی میرے دوستو پوری دنیا میں اس وقت مسلمان ظلیل و خوار ہو رہا ہے عرب عیاش ہو چکا ہے عورت بے پرد ہو چکی ہے ماں باپ اولاد کے ہاتھوں ظلیل ہو چکے ہیں بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو چکا ہے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ چھایا ہوا ہے تو اب یہ وقت امام مہدی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے جو اس اندھیرے کو روشنی کے اندر بدلے گا اب میرے دوستو دنیا میں کیا ہونے والا ہے اس پر پہلی دلیل میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں آپ غور سے ذرا سنیے علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہوں گے میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے اور پھر فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی بھل میں گھسے گا تو تم میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بھلوں کے اندر گھسیں گے اور پھر فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا یعنی کہ جو جو بنی اسرائیل نے کیا ہوگا وہی اس امت کے اندر ضرور ہوگا میرے دوستو بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا لیکن وہ قوم نشکری تھی اس لئے اللہ نے ان پر دو دفعہ مسئبت بھیجی ہے پہلی مسئبت ان پر سات سو سال کے بعد آئی جب سات سو سال ان لوگوں نے بڑے عائش میں گزارے تو پھر سات سو سال کے بعد اللہ نے ان سے تخت چھین لیا اور ان پر ایسے لوگ مسلط کر دئیے جن لوگوں نے ان کو مار مار کر بیت المقدس سے باہر نکال دیا پھر کچھ عرصہ بعد اللہ نے مہربانی کی اور پھر ان کو وہ ساری نعمتیں اللہ نے واپس لوٹا دی اور وہ لوگ پھر سے اللہ کی ناشکری میں لگ جاتے ہیں اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر سے ٹھیک سات سو سال کے بعد اللہ پاک نے ان سے پھر ساری نعمتیں چھین لیا اور ان سے تخت چھین لیا اور پھر روم کے لوگوں نے ان کو مار مار کر بیت المقدس سے باہر نکال دیا اور پچاس ہزار سواریاں لے کر آئے اور بیت المقدس سے سامان بھر کر وہ روم میں لے گئے اس وقت سارا خزانہ بیت المقدس کا روم کے اندر ہے میرے دوستو امام مہدی جب آئیں گے اور وہ روم کو فتح کریں گے پھر سارا سامان لے کر دوبارہ وہ بیت المقدس کے اندر جائیں گے میرے دوستو دو مرتبہ بنی اسرائیل پر مصیبت آئی ہے سات سو سال کے وقفے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل والوں کے ساتھ ہوا تھا تو اب آپ ذرا غور کریں کہ امت مسلمہ پر پہلی مصیبت کب آئی تھی امت مسلمہ پر بھی جب پہلی مصیبت آئی وہ بھی سات سو سال کے بعد آئی جب تاتاریوں نے ان سے تخصین لیا اور پوری دنیا میں کہی بھی مسلمانوں کی حکومت نہ تھی تاتاریوں نے ایک دن میں چار لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا اور ایسا خوف مسلمانوں پر تاری ہو گیا تھا کہ ایک تاتاری عورت نے مسلمان کو راستے میں روکا اور کہا کہ یہاں پر ٹھہرو اور وہ عورت گھر گئی اور تلوار لے کر آئی اور اس مسلمان کو قتل کر دیا اس مسلمان کی حمت نہ ہوئی کہ میں اس جگہ سے چلا جاؤں میرے دوستو یہ پہلی مصیبت تھی جو مسلمانوں پر سات سو سال کے بعد آئی اب میرے دوستو اس مصیبت کو گزرے ہوئے سات سو سال گزر چکے ہیں یعنی اب چودہ سو سال مکمل ہو چکے یعنی پندرمی صدی جا رہی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل والوں کے ساتھ پندرمی صدی کے اندر بہت بڑا حادثہ ہوا تھا تو اب اس امت کے اوپر بھی یہ پندرمی صدی جا رہی ہے تو اس لئے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اب تو اب اس امت کے اندر بھی ایک بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے تو میرے دوستو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کیا یہ حالات مسلمان کے پریشانی کی علامت نہیں ہیں پوری دنیا میں مسلمان خوف زیادہ ہوا پڑا ہے اللہ کے گھر پر پبندی لگ گئی تو میرے دوستو یہ بھی علامت ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے اب دوسری دلیل سے انشاءاللہ آپ کو پہلی بات کی بھی تعاید ہو جائے گی کہ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں ہر صدی کے شروع میں کچھ لوگ آئیں گے جو میری سنتوں کو زندہ کریں گے اور بدعتوں کو ختم کریں گے اور دین کی تجدید کریں گے ان کو مجدد کہا جاتا ہے پھر میرے دوستو ہر صدی میں مجدد آتے رہے جیسے کہ پہلے رسول آتے رہے پھر میرے دوستو جیسے رسولوں میں اولو العظم رسول ہوتے ہیں اسی طرح ان مجدد حضرات میں بھی اولو العظم مجدد آتے رہے اب میرے دوستو غور کریں کہ پہلا بڑا مجدد پانچ سو سال کے بعد آیا جن کا نام تھا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے پوری دنیا ان کے تقوی طہارت اور ان کی ولایت کو مانتی ہے تو پھر اس کے بعد میرے دوستو جیسے ہی پانچ سو سال اور گزرتے ہیں تو پھر ایک اور بڑے مجدد پیدا ہوئے جن کا نام تھا احمد سرحندی جن کو دنیا آج امام مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے تو میرے دوستو پھر جب حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے کر آئے تو پھر انہوں نے خود فرمایا کہ اب جو میرے بعد بڑا مجدد آئے گا وہ صرف امام مہدی ہی ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرا بڑا امام میرے بعد نہیں آسکتا اب میرے دوستو حضرت امام مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے پانچ سو سال ہو چکے ہیں تو یہ بات بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ وقت اب امام مہدی کا ہے یہ صدی امام مہدی کی ہے یعنی امام مہدی کا ظہور ہونے ہی والا ہے تو میرے دوستو یہ وہ باتیں ہیں جو اشارہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اب اس صدی کے اندر کچھ ہونے والا ہے جو علماء اکرام نے اپنے علم سے ہمیں اشارے دیئے ہیں کہ پانچ سو سال کے وقفے سے ایک بڑے آئماء اکرام بڑے مجدد تشریف لائیں گے تو حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے جس طرف اشارہ فرمایا ہے تو پانچ سدیاں گزر چکی ہیں یعنی پانچ سو سال گزر چکے ہیں تو یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے تو میرے دوستو یہ ساری باتیں تو وہ ہیں جو اہل حق علماء نے ہمیں بتائی ہیں حقیقت کیا ہے اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے علاوہ اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تو میرے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے کومنٹس کے اندر اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تو اپنا بہت سے خیار رکھیں گے دعوی میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ